اے خلطِ نبوت پہننے والے رات کو ایک تھوڑا حصہ چھوڑ کر عبادت کے لیے قیام کرو اس کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر دو یا اس پر کچھ اور بڑھا دو اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو ہم انقریب تم پر ایک عظیم الشان کام کی ذمہ داری کا بوجھ ڈالیں گے رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھنا نفس کو زیر کرنے اور کچھلنے کا زبردست زیریہ ہے اور عامال و اقوال کو زیادہ درست رکھنے کا موجب ہے دن کو تو تمہیں بہت مصروفیت ہوتی ہے سو اپنے رب کے نام کی عظمت بیان کرو اور سب سے الگ ہو کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے اسی کو کارساز بناو اور ان دشمنوں کی باتوں پر صبر کرو اور خوبی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جاؤ اور مجھے اور آسودہ حال مقذبوں کو ان کی سزا دہی کے لیے اکیلا چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی محلت دو ہمارے پاس انہیں جکڑنے کے لیے ہر قسم کی بیڑیاں ہیں اور انہیں جھونکنے کے لیے دوزخ ہے اور گلوگیر کھانا اور دردناک عذاب جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ ریت کا فسل جانے والا بھر بھرا تعدہ ہو جائیں گے اس دن وہ عذاب آئے گا اے لوگو جس طرح ہم نے فیرون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے فیرون نے اس رسول کی نافرمانی کی اور ہم نے اسے ایک سخت وبال میں پکڑ لیا سو تم ایسی حرکت سے مشتنب رہو لیکن اگر تم نے بھی انکار کیا تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچوگے جو بچوں کو وقت سے پہلے بڑھ کر دے گی آسمان اس کی وجہ سے پھٹ پڑنے والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا یہ قرآن مجید ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس لیے جو چاہے اس کی پیروی کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے تمہارا رب جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب نماز تحجد کے لیے کھڑے رہتے ہو اور کبھی اس کا نصف اور کبھی اس کی ایک تہائی اور اسی طرح ان لوگوں میں سے بھی ایک جماعت جو تمہارے ساتھ ہے ایسا ہی کرتی ہے اور اللہ رات اور دن کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ تم اس قدر زیادہ شبیداری کو نباہ نہیں سکوگے سو اس نے تم پر رجوع برحمت کیا اس لیے تحجد میں قرآن میں سے جتنا حصہ بہ آسانی پڑھ سکتے ہو پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر بھی کریں گے اور کچھ اور لوگ اللہ کے راستے میں جنگ بھی لڑیں گے اس لیے قرآن مجید میں سے جتنا حصہ بہ آسانی پڑھ سکتے ہو پڑھو لیکن پنج وقتہ نماز بہرحال قائم رکھو زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کے لیے اپنے مال و حسنات میں سے اچھا حصہ کات کے دو جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر صورت میں اور عجر کے لحاظ سے بڑھ کر پاؤ گے اور اللہ سے حفاظت چاہو اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے